گھر کی چھت کے اوپر صرف پانچ دن کے اندر لال مولیوں کو لگانا سیکھیں کہ کیسے ہم لال مولیوں گھر کی چھت کے اوپر پانچ دنوں کے اندر اگواہ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا پیارا رزلٹ ہمیں ملا ہویا ہے لال مولی کا اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی اس کی میں نے سیڈلنگ کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی ہے کہ سیڈلنگ کس طریقے سے کرتے ہیں سیم اگر آپ سیڈلنگ کریں گے اور بیج بھی میں نے بتا دیئے اس ویڈیو میں کہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور بیج تو یہ ہائیبریڈ بیج تھا جو میں نے اس کیاری کے اندر لگایا ہویا ہے لال مولی کا تو لال مولی کو ٹوٹل دن کتنے لگتے ہیں بیج سے لے کر ہارویسٹ کرنے تک ٹوٹل اس جو دن لگتے ہیں وہ فورٹی ڈے لگتے ہیں تھرٹی فائیڈ سے فورٹی ڈے کے اندر یہ لال مولی بن کر تیار ہو جاتی ہے ابھی یہ اس کے دیکھیں پودے کتنے خوبصورت طریقے سے باہر نکل آئے ہیں اب ان کو خاد کی ضرورت ہے تو خاد میں کونسی دوں گا میرے پاس ہے یہاں پہ یہ ورمنگ کمپوسٹ یہ بیگ کے اندر میں جو پورا بیگ لیتا ہوں 50 کےجی والا ورمنگ کمپوسٹ کا تو یہ میں ورمنگ کمپوسٹ پانی کے اندر بھگو کے رکھوں گا 24 گھنٹے کم زہ کم اگر اس سے زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں دو تین دن رکھ سکتے ہیں تو وہ جو اس کا لیکوڈ تیار ہوگا وہ آپ نے اپنے لال مولی کے پودوں کو ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس گوبر وغیرہ ہے گلاس رڑا تو اس کو آپ نے پانی کے اندر بھگو کے رکھنا ہے تو اس کا پانی آپ نے استعمال کرنا ہے ہم یہاں پہ اب ہارڈ کھاد نہیں استعمال کریں گے صرف لیکوڈ کھا دیں پانی کے طور پر اس کو دیں گے تو کب کب دینی ہے جب دیکھیں ابھی اس کے اندر اچھی خاصی نمی ہے تو آج کی جو دھوپ لگے گی نا اس کے بعد کل جا کے مجھے دوبارہ پانی دینا پڑے گا آپ نمی چیک کریں گول سے ذرا کہ مجھے کیونکہ آج لگ رہا ہے کہ دوب کافی پڑے گی تو دوب کی وجہ سے یہ جو نمی زیادہ ہے یہ آج ہی ختم ہونے والی ہے تو کل ان کو پانی کی ضرور پڑے گی پانی کی جگہ پہ پھر میں لیکوڈ کھاد استعمال کروں گا تو جب بھی میں نے پانی دینا ہوگا تو لیکوڈ کھاد استعمال کروں گا پانی نہیں سادھا پانی نہیں ڈالوں گا جیسے کہ میرے پاس اگر کیلے کے چھلکے ہیں تو کلے کے چھلکوں کو آپ نے پانی کے اندر بھگو کے رکھنا ہے ایک ڈی لیٹر بوتل کے اندر رکھ لیں میں ایک ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے انڈ پر دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس طرح کلے کے چھلکوں کا فرٹی لائزر بنا لیں اس سے بہت جلدی ریزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کلے کے چھلکوں کا لیکوڈ آپ نے استعمال کرنا ہے فرض کریں آج آپ نے استعمال کیا لیکوڈ تین دن بعد دوبارہ پانی کی ضرورت پڑے گی تو پھر آپ گوبر کا یا ورمی کمپوس کا پانی استعمال کریں گے جب ان کو تین دن بعد دوبارہ پھر پودوں کو پانی دینا ہوگا تو پھر میں کلے کے چھلکوں کا پانی استعمال کروں گا تو سادہ پانی استعمال نہیں کرنے والا تو اس طرح سے یہ میری لال مولییں دن با دن بڑی ہونا شروع ہو جائیں گی اور 30 سے 35 دیز کے اندر انشاءاللہ ہمیں ہارویسٹ کرنے کو لال مولی مل جائے گی یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ سمپل سا میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکے اس کے اندر ایک چیز اور دیکھنے کی ہے یہ دیکھیں کہ ٹوکری کے اندر لگایا ہویا ہے ٹوکری کی جو ڈیپٹ ہے وہ تین انچ کے قریب ہے تین سے چار انچ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اور چڑائی جتنی مرضی آپ لے سکتے ہیں تو تین چار انچ ڈیپٹ کے اندر لال مولی بہت اچھی گروت کر جاتی ہے ابھی دیکھیں اوپر سے کتنا خوبصورت اس کا نظارہ دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں دیکھیں کتنے پیارے پیارے سے پودے لال مولی کے لگ رہے ہیں یہاں پہ جو اہم ٹپ میں نے آپ کو دینی ہے پودوں کے اندر آپ غور سے دیکھیں یہاں پہ جو میں نے ڈبل بیج پھینکا تھا جہاں پہ وہاں پہ دو دو بھی پودے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ان میں سے جو ایک ہیلڈی والا پودہ اس کو چھوڑ دوں گا جو کمزور پودہ ہوں اس کو نکال دوں گا یہ لیں اس طرح آپ نے سنگل پودے کو رہنے دینا ہے تاکہ آپ کو مولییں بنی ہوئی مل سکیں اسی طرح یہ اس کو بھی یہاں سے نکال دوں گا ایک یہاں ہے اس کو بھی نکال دوں گا یہ تب آپ نے نکال لیں جب اس کے اندر نمی ہو کیونکہ پھر ایزیلی یہ پودے باہر نکل آتے ہیں دیکھیں ابھی کہیں اور مجھے ڈبل دکھائی تو نہیں دے رہا یہ تو فاصلے میں لگے ہوئے ہیں جن کی خیار ہے یہ مولییں بن جائیں گی تو ایک پودے سے دوسرے پودے کا آپ فاصلہ تین انچ رکھیں گے کم زہ کم دو انچ سے لے کر تین انچ رکھ سکتے ہیں اس سے کم نہیں کرنا تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے مٹی کیسی ہونی چاہیے مٹی آپ گارڈن سوائل لے لیں اس کے اندر بریگ سینڈ مکس کر لیں اگر ایک کلو آپ گارڈن سوائل لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ آدھ پاؤ صرف سینڈ مکس کریں گے اگر وہ ہارڈ مٹی ہے تو اگر آپ نرسری والے سے لیتے ہیں تو پھر آپ کو سینڈ مکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس آپ نے اس مٹی کو برابر کرنا ہے کسی بھی جگہ پہ ٹوکری پہ یا کسی بھی کیاری پہ تو وہاں پہ آپ نے سیڈرنگ کرنا شروع کر دینی ہے کوئی بھائی کو سجیشن دینا چاہتے ہو تو ضرور دیجئے گا کہ ویڈیو میں کس طرح سے آپ کے لیے ریکارڈ کروں تو ملتے ہم نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی